موسیقی 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 بچوں ملوپ موسیقی میڈھا موسیقی 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 چکن اسی میں میں نے گلا لیتی اچھے سے پہلے چکن کو اچھے سے گلا لیں پھر اس کے بعد شملا میں چوہری پیاز ڈال کے اس کو فرائے کر لیں اچھا یہ میں نے کون ہے یہ بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں یہ بھی میں پیزا پریٹ میں ڈالوں گے کیونکہ بچوں کو یہ چیزیں ڈالو تو بہت اچھی لگتی ہے میرے بچوں کو تو خیر واقعی بہت یہ چیزیں پسند ہیں اگر آپ لوگ نہیں پسند کرتے تو یہ اس کے پک کر سکتے ہیں بہت ایسی ریسیپی ہے اور یہ بچوں کی لنچ کے لیے تو بہت پرفیکٹ ریسیپی ہے آپ لوگ ایک دفعہ یہ ضرور ٹرائی کریئے گا اچھا یہ میں نے بریٹ کے تین سلائس ہیں چھوٹی والی ہے اور یہ ٹاپنگ کے لیے پیزا سوز میں نے بنائی ہے اس کے علاوہ میں نے چیز لی ہے آپ دیکھ لے کونسی چیز ہے کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہو اور یہ گینو ہیں اور یہ سوزس وغیرہ ہیں اگر یہ بھی ایٹ کرنا چاہے ہیں میں نے یہ ایسے ہی رکھ لیے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ میں نے چیز جو ہے یہ بہت جلدی ملٹ ہو جاتی ہے بہار نکالو تو یہ میں نے پلیٹ میں یہ تھوڑی پرش کیا تھا تو یہ اسی میں زیادہ چپک گئی تھی تو جلدی جلدی آپ لوگ نکال لیا کریں اچھا دیکھ لیں یہ میں نے سب کچھ ہو یہ فرائے کر لیا ہے سوٹے کر لیا ہے کون بھی پوائل ہو گئے تھے اسی میں میکس کر دیا تھے ٹوپنگ کے لیے ہم نے پہلے پیزا سوس لگائی ہے اس کی ریسپی بھی میں آپ کو جلدی دے دوں گی اور اس کے بعد میں نے یہ چکن ہے شملا مرچ ہے اور کون ہے یہ میں نے ایک ساتھ ہی میکس کر دیا تھا بعد میں پھر اس کے بعد یہ ٹوپنگ کر کے اس کے اوپر چیز ڈالیں پھر اس کے بعد آخر میں اور ہی یعنیو ڈالیں اچھا پیزا سوس میں میں نے سپائسز کمی رکھے تھے کیونکہ یہ بچوں کے لیے ہے تو پھر میں نے اپنے حساب سے ہی جتنا میرے بچے کھاتے ہیں اس حساب سے ہی میں نے سپائسز رکھے تھے باقی یہ ریڈی میٹ بھی پیزا سوس ملتی ہے آپ جائیں تو وہ لینے یا گھر میں بنا لیں ریسپی میں ضرور دوں گی پیزا سوس کی بھی یہ دیکھیں میں نے دو ٹوپنگ ہو گئی ہے اب میں یہ تیسرے تیسرے کی بھی ٹوپنگ کریوں اچھا میں نے یہ تین تین ڈڈڈ کے حساب سے ہی میں نے یہ ساری چیزیں بنائیں دی کیونکہ شبلہ میں چھاری پیاز یہ چیزیں تو ہوتی ہیں جب بھی کھانے کا دریقیا پیزا سوس بھی ہے بنا لیں گھر میں بنا کے بنا کے سٹھور کر لیں کیونکہ یہ خراب تو ہوتا نہیں ہے تو بنا کے سٹھور کر لیں ایک ہفتے تک رکھیں یا ایک مہینے تک رکھیں جتنا چاہے رکھیں پیزا ڈو کی بھی میں آپ کو ریسپی انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی پیزا بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی ابھی یہ میں نے بریٹ پیزا بنائے ہیں جو کہ بہت ہی مزیکہ بنا تھا اور دیکھنے میں ہی ویسے مزیکہ لگ رہے لاسٹ میں میں نے یہ اوریگینو سپرنکل کر دیا تھا اس میں بلیک آلیف بھی چاہے تو وہ بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں وہ میرے پاس آویلیبل نہیں تھے تو میں نے اسی لیے نہیں ڈالا باقی اگر آپ لوگ اوریگینو بھی پسند نہیں ہے یہ بچوں کے لیے تھا تو اسی لیے میں نے اس پہ ایڈ نہیں کیا باقی آپ لوگ چاہیں تو اپنے لیے بنائے دو چیلی فلیکس پہ ایڈ کر لیں یہ میں نے آون کو پری ہیٹ کیا ہے پھر اسی بات میں نے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے باقی یہ اس کو میں نے میڈیم ہائی پہ پندرہ منٹ کے لیے رکھا تھا باقی آپ لوگ اگر زیادہ رکھنا چاہیں تو اس پہ کلر بھی آئے گا وہ بھی بہت پرفیکٹ ہوتا ہے لیکن بچوں کو نرم نرم ہی چاہیے تھا تو پھر اسی لیے میں نے اس کو زیادہ بیک نہیں کیا باقی آپ لوگ چاہیں تو زیادہ بیک کر سکتے ہیں آئل بغیرہ بھی لگا کرنے چا اچھے سے پریسپی بھی بنا سکتے ہیں گیس پہ بھی بنا سکتے ہیں میں پہ مائکرو ویر تھا تو پھر میں نے مائکرو ویر میں بنایا ہاں باقی میری یہ ریسپی پسند ہے تو لائک کریں فالو کریں اور سبسکرائب کریں اور نہیں آئینے والی ویڈیو دیکھتے رہے سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی